آرمی چیف جنرل کمرزاوید باجوا کی زیرے ستارت دو سو باون وی کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے خاص طور پر اس کور کمانڈرز کانفرنس کے اندر نہ صرف ملک کی اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی چیلنجز پر نظر سانی کی گئی ہے بلکہ جو امریکی صدر جو بائیڈن کا حالیہ بیان تھا ہمارے جوہری احساسوں کے بارے میں اس پر بھی بات کی گئی ہے تین ہفتے پہلے جب کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی تھی تو اس میں یقیناً ان ناموں کو بھی زیرے بحث لائے گیا تھا بات چیت ہوئی تھی اپوائنٹمنٹ سے متعلق بھی سلام علیکم میرے سادہ سے پاکستانیوں میرا نام ریحان تاریخ ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج دیکھ رہے ہیں آرمی چیف جنرل کمرزاوید باجوا کی زیرے ستارت دو سو باون وی کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے اور اس کور کمانڈرز کانفرنس میں یقیناً کور کمانڈرز شرکت کرتے ہیں پاک فوج کے عالی کمان شرکت کرتی ہے اور سر جوڑ کر جب بیٹھتے ہیں تو ملک کو درپیش اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی چیلنجز پر یقیناً بات ہوتی ہے خاص طور پر اس کور کمانڈرز کانفرنس کے اندر نا صرف ملک کی اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی چیلنجز پر نظر سانی کی گئی ہے بلکہ جو امریکی صدر جو بائیڈن کا حالیہ بیان تھا ہمارے جوہری احساسوں کے بارے میں اس پر بھی بات کی گئی ہے اور کھل کر جوہری احساسوں کی حفاظت پر اتمنان کا اظہار کیا گیا ہے اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے لیکن جو بڑی امپورٹن بات ہے وہ اس وقت ملک کو درپیش سیاسی چیلنجز ہیں جو ملک کی سیاسی صورتحال ہے اس پر بھی اس کور کمانڈرز کانفرنس کے اندر بات چیت ہوئی ہے یقیناً اس سے پہلے جو دو سو اکیابنوی کور کمانڈرز کانفرنس تھی آج سے کوئی زیادہ دیر پہلے کی بات نہیں ہے تقریباً تین ہفتے ہو گئے ہیں اس وقت ابھی بائی الیکشنز نہیں ہوئے تھے جو بائی الیکشنز حالی میں سولہ اکتوبر کو ہوئے ہیں یقیناً گراؤنڈ ریالٹیز بدلتی ہیں آج سے تین ہفتے پہلے جو صورتحال تھی تین ہفتے کے بعد صورتحال خاصی مختلف ہے تین ہفتے پہلے جب کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی تھی تو اس میں یقیناً ان ناموں کو بھی زیرے بحث لائے گیا تھا بات چیت ہوئی تھی اپوائٹمنٹ سے مطالق بھی اب یہ جو دو سو باونوی کور کمانڈرز کانفرنس ہے آرمی چیف جنرل کمرزاوید باجوا کی زیرے ستارت اس میں اس وقت کی جو سیاسی سیچویشن ہے ملک کی اور اس وقت کی جو ریالٹیز ہیں ان کو ڈسکس کیا گیا ہے جیسا کہ گزشتہ روز عمران خانج صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور اس میں اندیا دیا تھا کہ وہ اسی مہینے لانگ مارچ کا اعلان کر سکتے ہیں لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا تھا کہ بیک ڈور چینل آپریٹ کر رہا ہے یقیناً جو بیک ڈور چینل ہے اور جو رابطہ کار ہیں وہ کس سے رابطہ کرا رہے ہیں یقیناً مقتدر ہلکوں سے کرا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے کرا رہے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ میں جس سے بات ہو رہی ہے اس کا باقی سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لینا بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے بھئی بتائیں تو سہی تو ساتھ ہی حکومت کی طرف سے بھی ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا اور اس مشترکہ اعلامیہ کے اندر یہ دو ٹوک موقف اپنایا گیا کہ حکومت اپنی مدد پوری کرے گی یعنی پارلیمان اپنی مدد پوری کرے گی الیکشنز وقت پر ہوں گے آرمی چیف کس کو لگانا ہے یہ فیصلہ بھی ہم کریں گے مجھے تو وہ ڈی جی آئیس پی آر آصف غفور صاحب کا سٹیٹمنٹ یاد آ رہا ہے جب آپ نے انڈین اٹاک پر یہ جواب دیا تھا کہ وقت اور جگہ کا انتخاب ہم کریں گے لیکن مو توڑ جواب دیا جائے گا تو اس وقت حکومت تو یہ پیغام دے رہی ہے واضح طور پر کہ ہم الیکشنز کے موڈ میں نہیں ہیں عمران خان صاحب کیونکہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں تو ان کا مطالبہ ہوگا یہ کہ ہمارا آئینی استحقاق ہے ہمارے پاس مینڈیٹ ہے کہ ہمارمی چیف کو اپوائنٹ کریں یہ پیغام رسانی بھی اصل میں مقتدر حلقوں کے لیے ہی ہے مقتدر حلقوں کے اندر خاص طور پر اس کور کمانڈرس کانفرنس کے اندر جو بات چیت ہوئی ہے جنرل کبرز عوید باجوا کے اوپر بھی انر سرکل سے اسٹیبلشمنٹ کے انر سرکل سے ان کے اوپر بھی ایک پریشر تو ہے اور دو ٹوک انداز میں یہ کہا گیا ہے چیف صاحب سے بھی کہ جو بھی ہو وہ بائی دا بک ہونا چاہیے بائی دا بک کا مطلب یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن سے باہر نہیں ہونا چاہیے یعنی جب آپ نے یہ پرنسپل پوزیشن لی ہے کہ آپ مداخلت نہیں کریں گے تو مداخلت نہیں ہونی چاہیے اگر کسی سے بات چیت ہو رہی ہے تو کیا ہو رہی ہے کس مینڈیٹ کے تحت ہو رہی ہے اس پر بھی اعتماد میں لیا جائے دوسری بات یہ ہے کہ چیف کی اپوائنٹمنٹ ہے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو کانٹروورشن نہ کریں اس کو اس طرح سے متنازع نہیں ہونا چاہیے یہ بھی بائی دا بک ہونی چاہیے اب معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو دباؤ بڑھا رہے ہیں انٹرنلی بھی اسٹابلشمنٹ کے جو باقی حلقیں ہیں جو انر سرکلز ہیں وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ الیکشنز تو ملک میں جاری سیاسی کشیدگی اور سیاسی عدم استحقام کا باہت حال ہیں لیکن کیونکہ نواز شریف کے حوالے سے بات کی جاری ہے کہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں وہ انتخابات نہیں ہونے دے رہے ہیں تو اس پر بھی ایک تحفظات کا اظہار کنسرنز کا اظہار خرچات کا اظہار تو کیا گیا ہے کہ بھی ذرا نواز شریف صاحب کی پوزیشن تو بتائیے کہ ان کی پوزیشن اس وقت کیا ہے وہ کیا کر رہے ہیں اور وہ کیا مطالبات رکھ رہے ہیں وہ کیا کنڈیشنز ہیں وہ کیا شرائط ہیں تو عمران خان صاحب نے جب یہ کہا ہے کہ ایک ہفتہ ہے آپ کے پاس تو اب میرا خیال ہے کہ فیصلہ ہو چکا ہے جو فیصلہ ہونا تھا وہ چار یا پانچ یا چھے دن کے بعد بھی وہی ہونا ہے جو آج ہوا ہے یعنی اس سکور کمانڈرز کانفرنس اس عالی ستائی اجلاس کے اندر جو امپورٹنٹ ڈسین لیا جانا تھا وہ امپورٹنٹ ڈسین اب لیا جا چکا ہے اور وہ ڈسین بڑا امپورٹنٹ ہے اس ڈسین کے نتیجے میں اور تو کسی کو نہیں لیکن عمران خان صاحب کو آپ اسمبلی میں واپس آتا ہوا دیکھیں گے اور یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ ان کو واپس لانا کیسے ہے کیونکہ یہ عمل تیہ ہو گیا ہے کہ باتچیت اگر ہونی ہے تو وہ مینڈیٹ جس کے پاس ہے اس کے ساتھ ہی ہونی چاہیے یعنی جو پولٹیکل فورسز ہیں یا پولٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں ان پولٹیکل سٹیک ہولڈرز کو ایک پلیٹ فارم پر بٹھانا ہمارا کام ضرور ہے ہم اس میں سہولتکاری ضرور کر سکتے ہیں لیکن خود اس معاملے میں کودنا اس کی ہمیں آئین اجازت نہیں دیتا اور جب ہم نے یہ پرنسپلی تیہ کر لیا کہ ہم نہیں کودیں گے تو پھر اس موقع پر کودنا بھی نہیں چاہیے اور اپنے آپ کو جتنا کانٹروورشل کیا جا چکا ہے اب مزید کانٹروورشل بنانے کی گنجائش نہیں ہے نہ تو مزید ایکسٹینشن کی کوئی گنجائش ہے اور نہ ہی اس معاملے کو مزید طول دینے کی کوئی گنجائش موجود ہے اس لیے یہ ضرور کیجئے کہ سازگار محول پیدا کرنے پولیٹیکل فورسز کے لیے تاکہ وہ فورسز بیٹھیں اور بیٹھ کے باتچیت کر کے معاملات کو خوشستوبی سے انجام کو پہنچائیں بیٹھنے کا باتچیت کا پلیٹ فارم یا فورم کیا ہے وہ یقینا پارلیمان ہے پارلیمان سے ایک بہت بڑی پولیٹیکل فورس اس وقت باہر ہے تو سب سے پہلے یہ کوشش کی جائے کہ اس پولیٹیکل فورس کو اٹھا کے پارلیمان کے اندر لے کے آئیں اور وہاں پر سارے لوگ بیٹھیں اس کانسلٹیشن پروسز کا حصہ بنیں اور مل بیٹھ کر الیکشن فریمورک کی اوپر بات کریں اور الٹیمیٹلی الیکشنز کی طرف جائے جائے ملک نہ تو دھرنوں کا متحمل ہو سکتا ہے نہ لانگ مارچز کا متحمل ہو سکتا ہے نہ ملک میں پیہ جام ہڑتال یا جیل بھرو تحریک کا متحمل ہو سکتا ہے فوری طور پر ان تمام لوگوں کو اکٹھے بٹھا کے ایک پرچم تلے جمع کر کے یہ ہمارا کام ہے پھر چھوڑ دیں اور پھر ان کو ڈیسائیڈ کرنے دیں کہ کرنا کیا ہے تو اس لیے یہ کور کمانڈرز کانفرنس یقیناً اس میں جو فیصلے ہوئے ہیں وہ آپ کو آنے والے پانچ سے چھ دن کے اندر ریفلیکٹ ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے ہماری پولٹیکل سیچوئیشن پر مجھے ریحان داری کو اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اسلام علیکم